موسلم سماج میں شادی و بہا کی رسم و رواج میں آئے بے تہاشا بگاڑ کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں سماج میں شادی کی تقریبات کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ غریب والدین اپنے لڑکیوں کی شادی کروانے کے چکر میں اپنی زندگی بھر کی کمائی، خرض اور سوت سے پیسے لینے تک کو مجبور ہو چکے ہیں شادی کی تقریبات میں آئے اسی طرح کے کئی بگاڑ کو ختم کروانے اور شادیوں کو این سنت نوی کی صیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرانے کو لے کر اصلاح معاشرہ تعمیر ملت کمیٹی کے زیر سرپرستی، سنت پیام کانسلنگ سینٹر کے زیر احتمام لڑکے و لڑکیوں کے رشتے کے تعلق سے والدین کا عام نے سامنے تعروفی پرگرام کا انقاد عمل میں آیا پرگرام میں پانسو سے زائد والدین نے حصہ لیتے ہوئے اپنے بچے و بچیوں کے بائیو ڈیٹاس آپس میں شیئر کیے جلس عام سے کتاب کرتے ہوئے تمام مقرران نے مسلم معاشرے میں غیر رسمی شادیوں کی وجہ سے موجودہ حالات نے پنپ رہی برائیوں اور اس کے حل پر تفصیلی روشنی ڈالی آپ لوگوں کی تلہ کے لیے ناندیر شہر کے اندر بارہ سو سے زائد لڑکیوں کے خاندان کو میں جانتا ہوں بارہ سو ایسی بچیوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں کی عمریں اٹھائیس سال تیس سال بتیس سال پینتیس سال چالیس سال بیالیس سال پینتالیس سال ابھی بائیو ڈیٹا آپ لوگ دیکھیں گے اس میں بھی ایسے بائیو ڈیٹا ہمارے پاس میں ہیں تو یہ جو بچیاں یہ جو بہنیں ہماری گروب اور بیٹھی ہوئی ہیں وقت پر ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور بھی کچھ وجوات ہو سکتے ہیں مگر میجر جو کارن ہے میجر جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سماج کا پریشر ہے اس طرح سے شادی ہونی چاہیے اتنا خرچہ ہونا چاہیے لینا دینا ایسا ہے ہمارے بہن کو ایسا دیئے ان کے جیٹ کو ایسا دیئے ان کو ایسا کیے اس کے حساب سے وہ شادی نہیں کر پا رہے اور یہ جو بارہ سو سے زائد لڑکیاں ناندر شہر میں اور ایسی بھی بچیاں ہوں گی جن کو میں نہیں جانتا ہوں اور اگر ناندر ذلے کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں ایسی بچیاں ہیں جو وقت پر شادی نہیں ہو پانے کی وجہ سے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان بچیوں کے جو حساسات ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کی جو بدعائیں ہیں اس کے اندر میں آپ مولانا صاحب یہاں جتنے لوگ بیٹے ہم سب لوگ چاہے وہ لیڈیز ہو یا جینڈز ہو وہ سارے لوگ جو ایسی خرچی لی مہنگی غیر شریع شادیوں میں شامل ہوتے ہیں نہ صرف شامل ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیتے ہیں واہ واہ کتنا بڑا کام کیا تنہیں وہ اللہ کے رسول کی جو سیرت تھی اس کو پیروں کے نیچے رون دیا تنہیں بہت بہترین کام کیا مبارک بات اس کو صدایس دی جاتی ہے بات بری یا اچھی لگ سکتی ہے اپنی جگہ پر ہے مگر حصد بات یہی ہے کہ شادی کو جس طرح سے ہونا چاہیے شادی کے اندر عجاب و قبول وکیل صاحب دو گواہ والدین دلہ دلہن ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی کسی کو وہاں جمع ہونے کی کھانا آنا کھانے کی تو بات آگے کریں گے ہم لوگ ان لوگوں کو وہاں پر جمع کرنے کی یا کروانے کی کوئی جائش اس کا کوئی شرع جواز نہیں ہے مگر جیسے میں نے بتایا نائمٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسی شادیوں کے اندر ملوبی سے کسی بھی مکتب فکر سے منسلک ہو کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو کتنی بھی بڑی ان کی داڑی ہو کتنی بھی نمازیں پڑھنے والے ہو حج اور عمرہ کرنے والے ہو ہم سب لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ایسی شادیوں میں انوال ہو رہے ہیں حل کیا ہے؟ میں حل کیا بتاؤں تا آپ آپ کو جواب مل جائے گا جب تک ایسے دعوت ناموں کو واپس نہیں کریں گے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے ہر وہ آدمی منافقت کر رہا ہے جو ایک طرف فیرہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے دوسری طرف اس کی شادی میں مسکرہ کے جا رہا ہے کیوں؟ کیوں جا رہی ہے وہ؟ جچھانی برا مانے گی جورانی برا مانے گی بھائی جان کا مسئلہ ہے مامون کا مسئلہ ہے اللہ سے اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوپتا ہے ٹوٹے کوئی بات نہیں میں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا یہ پرابلم ہے اس ڈوری نے آر ایسس اور بی جے پی نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا وہ خدا نہیں کیا وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں انکاؤنٹر کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے پورے ملک کا سمجھدان چینج کر رہے ہیں مائنورٹیز کے مسلمانوں کے رائٹس ختم کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن ان کے بلڈوزروں سے زیادہ وہ لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں جو خوشی سے جہیز دے خوشی سے لے جو یہ کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا جہیز ہم منع کر دی تھے نہیں چاہیے تھا ہمارے کو جہیز وہ لگا خوشی سے دیئے یہ ہے بجر تو پھر وہی سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شادی میں اس کی اتبا فرض ہے سنت ہے نفیل ہے مصطب ہے یا کر لیے تو کر لیے نہیں تو کوئی بات نہیں کیا ایسا ہے ہر معاملے میں سنتوں کی یہ انتہا ہے کہ مسجدیں علاق کر رہے ہیں اہلی حدیث کے خلاف جل سے جلود ہو رہے ہیں لیکن نکاح کی سنت میں تمام متحد ہیں کہ نکاح کی سنت کو خائم ہونے نہیں دیں گے آج اس شادی خانے میں آکر دیکھئیے شام میں یا کل یہاں پر ایک جوبندی کی منگنی کی دعوت ہونے والی ہے پھر کل یا پرسوم آکر دیکھئیے اہل حدیث کی شادی کے دن کا کھانا جو لڑگی کے باپ کے خرچے پر کھایا جا رہا ہے پرسوم آکر دیکھئیے اسی شادی خانے میں کوئی بریلوی کی کوئی رسم ہونے والی ہے ہم نے نکاح کے معاملے میں تمام مسلکوں نے اتحاد کیا ہوا ہے اس کو خائم ہونے نہیں دیں گے